اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیئر فیزکس کے اسٹڈنٹس کو خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے چپٹر نمبر 11 کا ایک ٹاپک کار نوٹ انجن لے کر حاضر ہوا ہوں میرے بیٹے یاد رہے کہ آپ کے افکومی وورڈ اگزام میں یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آئیے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں تو بیٹے یہ آپ کے سامنے ہم کار نوٹ انجن کو پڑھنے جا رہے ہیں توجہ رکھی گئے یہ سوال اگر آئے گا تو لانگ سیکشن میں آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے کہ اگر یہاں سے ایم سیکیوز بھی آتا ہے نمیریکل بھی آ سکتا ہے تو آپ بہت آرام سے اس کو کریں بیٹے کار نوٹ انجن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایٹین ٹوئنٹی فور میں ایک سائنٹس تھے سارڈی کار نوٹ انہوں نے ڈیزائن کیا یاد رہے یہ ایک ہائپوٹرٹیکل آئیڈلائز انجن ہے یعنی کہ یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا یہ ایمیجنری انجن انہوں نے پیش کرا جو کہ ان کے لحاظ سے اس وقت تک کا ہائیس پاسیبل ایفیشنسی رکھنے والا انجن تھا یعنی انہوں نے اس کو بناتے وقت اس بات کا خیال لکھا کہ ہیٹ انرجی زائع نہ ہو یعنی جو ہیٹ انرجی پروائیڈ کی جا رہی ہے سسٹم کو وہ سے میکسیمم ورک کرے اور بہت مائنر سی انرجی وہ ریلیس کرے اور میکسیمم ہیٹ انرجی سے ورک کرے تو وہ زیادہ ایفیشن انجن بنے گا یعنی انہوں نے انجن بناتے وقت اس بات کا خیال لکھا کہ جس سلینڈر کو یہ لے رہے ہیں اس کی والز انسولیٹنگ ہو اس کا پسٹن انسولیٹنگ ہو اور وہ کہیں سے بھی چاہے وہ ساؤنڈ کی فارم میں ہو یا پھر ہیٹ کی فارم میں ہو وہ انرجی زائع نہ کرے تو آئیے چلتے ہیں آگے ہم لوگ اور اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں سنتے ہیں بیٹھے یہ ایک سیمپل آپ کو پتا ہے انجن کی ورکنگ کیا ہوتی ہے جیسے میں دکھا رہا ہوں سامنے آپ کو یہ یہ اوپر جائے اور بعد میں پھر یہ نیچے آئے یہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے تو کارنوڈ انجن کا جو آپریشن ہے وہ ایک سائیکلک پروسیس ہے یعنی یہ سسٹم پر واپس آ جائے گا تو یہ اوپر جائے گا نیچے آئے گا تو پھر یہ آپ کا ورکنگ یہاں پر اس میں ہوگی تو اب یہ انہوں نے بتایا کہ جو کارنوڈ کا انجن تھا اس کی کنسٹرکشن میں انہوں نے ایک گیس سیلنڈر لیا ہے یعنی کہ یہ ایک سیلنڈر جس میں گیس انہوں نے فیل کری ہے ایک نہ ہو اور جو اس کی کنسٹرکشن بیس ہے وہ ابھی ہم آگے جا کے اس کے چار سٹیپس پڑھیں گے آپریشن کے تو وہاں دیکھیں گے کہ ابھی تنہوں نے کنڈکٹنگ بیس بتائی ہے تاکہ یہاں سے ہیٹ ایبزورب ہو سکے لیکن ان پروسیس میں ہم اس کا سیچویشن ایبزورب کریں گے خیر سیکنڈ پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جو اس کے پسٹن لگا ہوا ہے یہ انسولیٹڈ ہے وہاں سے بھی ہیٹ ایلیز نہیں ہوگی اور فرکشن لے سے اور اس کے اندر جو ورکنگ سبسٹرنس ہم نے فیول لیا ہوا ہے ون مول آئیڈیل گیس اس کے اندر رکھی ہوئی ہے تو آئیں اس کے آپریشن کا آغاز کرتے ہیں بیفور گوئنگ ٹو ڈیڈ میرے بیٹے یاد رکھیے گا کہ اس کا جو آپریشن ہے وہ چار پروسیس پر مشتمل ہے یعنی جب یہ انجن اوپڑ جائے گا تو یہ ایکسپینشن ہو رہی ہوگی تو ایکسپینشن کے دو سٹیپس ہیں اور بعد میں جب یہ کمپریس ہوگا تو کمپریس کے دو سٹیپ ہیں یہاں تک یہ اپنی انیشل پوزیشن پر واپس آ جائے گا تو ہم نے چاروں پروسیس اگزام میں جو سوال آئے گا تو وہاں لکھنے ہوں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو فرس لاو تھرمو ڈانیمکس کے چار اپلیکیشن تھوڑا سا ذہن میں لانی ہیں اپنے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ آئیسو تھرمل پروسیس ہوتا ہے جس میں ٹیمپریچر کانسٹن رہتا ہے اور ایڈیابیٹک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم ہیٹ پروائیڈ نہیں کرتے سسٹم کو تو ان دو کا استعمال یہاں پر ہوگا آئی چلتے ہیں آگے میرے بیٹے تو پہلا پہلا سٹیپ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ جو اپنا سسٹم لیا ہے اس کے اوپر جو لوڈ رکھا ہوا ہے وہ لوڈ ہم تھوڑا سا کم کریں گے تاکہ یہ ایکسپینشن اس میں آئے میرے بیٹے خیال لکھئے گا اس پروسیس کا نام ہے آئیسو تھرمل ایکسپینشن تو ہوگا یہ کہ ہم اس کو جو انیشل پوزیشن ہے وہ ہے پی ون وی ون اور ٹی ون اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سیچویشن یہاں دیکھ رہے ہیں آپ پی ون وی ون ٹی ون اور یہ اوپر ہم نے لوڈ رکھا ہوا ہے یہ انسلیٹر یہاں نہیں ہے فیل وقت ابھی یہ اس کا ریٹن ہوگا جب آخری میں یہ پہلا سٹیپ پر واپس آتا ہے تو وہاں رکھا جاتا ہے آپ اوپر دیکھئے کہ پی ون وی ون ٹی ون سے مراد ہے کہ اس کے در بھی جو گیہ س ہے اس کا والیوم وی ون ہے ابھی ٹی ون ہے اور جو اوپر ہم نے لوڈ علاوہ ہے اس کا پریشر پی ون ہے اب ہوا یہ کہ ہمیں کیونکہ اب ایکسپینڈ کرانا ہے تو ہم کریں گے یہ کہ اوپر سے کچھ لوڈ کم کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لوڈ کم کرا اور جس کو کم ہونے کی ویسے دوسرا ہم کام یہ کریں گے کہ یہاں پر ہم نے نیچے اس کو رکھ دیا ہے ایک ہوت ریزر وائر پر یہ وہ پہلا سٹیپے جہاں پر ہم انپوٹ ہیٹ دیں گے اور سسٹم ہیٹ کو ایبزورپ کرے گا ہوت ریزر وائر پر اس کو رکھ دیا ہے بی ایس اب اس کی کنڈکٹنگ ہے تو ہوگا یہ کہ یہاں سے یہ ہیٹ ایبزورپ کرے گا کیو ون اور وہ سسٹم میں آئے گی سسٹم میں آنے کے بعد اس کی مولیکلز کو ہیٹ اپ کرے گی ان کا ٹیمپریچر بڑھائے گی انہی کانڈینٹی بڑھائے گی اور پھر وہ پسٹن کو جا کے ہیٹ کریں گے اور پسٹن تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو جائے گا یہاں میں ایکسپینشن اچھیو ہو جائے گی اور ایک نیا وولیوم گیس اچھیو کر لے گی لیکن اب جب یہ اوپر جا کے پسٹن پر ورک کریں گے تو مولیکل خود تھنڈے ہو جائیں گے مگر وہ نیچے سے دوبارہ سے یہ رکھاور دروائر کے اوپر دوبارہ سے نیچے سے ہیٹ ڈے لیں گے اور اگر تیمپریچر چینج نہیں ہوگا اس لیے اس پروسس کا نام ہے آئیسو تھرمل کہ تیمپریچر وہی رہ گا جو پہلے تھا لیکن آپ کا اوپر یہ پسٹن ایکسپینڈ ہو جائے گا اور پریشر ہم نے پہلے ہی کم کیا تھا جب ہی یہ اوپر گیا تو یہ میں نے آپ کے سامنے پورا پروسس دکھایا کہ ہم اس صورتحال میں جی یہاں پر تی ٹو نہیں ہے یہ تی ون ہے کیونکہ آپ کا تیمپریچر چینج نہیں ہوا ہے تیمپریچر آپ کا وہی رہا ہے جو کہ پہلے تھا اور یہ سیچویشن آپ کے سامنے آگئی ہم بڑھتے ہیں آگے تو بیٹا یہ ہم اپنے دوسری سٹیپ پر آگئے ہیں کار نوڈ سائیگل کا دوسری سٹیپ بھی ایکسپینشن کا ہی ہے مگر یہاں پر نام ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن یعنی اس سیچویشن میں ہم ایڈیابیٹک سے مراد یہ ہے کہ اس کو نیچے سے کوئی ہیٹ پروائیڈ نہیں کریں گے یعنی جس لائک دس کہ اس کو ہم نے اب رکھ دیا ہے انسولیٹر پر یہاں پہلے سٹیپ میں رکھا تھا اس کو ہوت ردوائر پر جہاں سے یہ ہیٹ ازوب کر رہا تھا لیکن اب بلکل ایسے جیسے کہ آپ نے چائے کپ میں نکال لی اب چائے گرم ہے لیکن کپ میں آگئی ہے اب مزید اس کو نیچے سے ہیٹ نہیں مل رہی تو اب اگر آپ اس پر کوئی کیپ ڈھک دیں گے کچھ دیر بعد اس پر ڈروپ لیٹ اوپر آیتا ہے یعنی یہ جو پسٹن ہے اس پر گیس مولکل نے ورک کرنی کوشش کری تو سیم گوز ہیر مگر ایک بات ایکسپینشن کی طرف جانا ہے کیونکہ چائے جیسے آپ کپ میں نکال لی اب جیسنی دیر میں آپ پیئیں گے تو اتنا ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن آپ جب بعد میں اس کا گراب بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈیابیٹک کرو جو تیزی سے نیچے آتی ہے جب جو آئیسو تھرمل پیچھے نیچے کوئی ہیڈ اندر سسٹم میں نہیں آئے گی لاس سٹیپ میں ہم لوگ جو تھے وہ کنڈیشن تھی یہ والی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو پی ٹو وی ٹو ٹی ون یہ جو پچھلا پروسس تا وہاں پر ہماری سٹیٹ تھی اب ہم یہاں سے آگے جائیں گے تو اس طرح میں کیا کریں گے ہم مزید اس پہ سے اور لوڈ کم کر دیں جو اوپر رکھا بائے دیکھیں اب بلکل ہم نے اس کو اٹھا دیا لوڈ کو تا کہ اب جو مولکل انٹر انرڈی پہلے سے ہے اس کی بنیاد پر پر پسٹن اور اوپر چلا جائے تو یہ اور ایکس سے کوئی انرڈی نہیں ملے گی تو اس رو اتحال میں ان کا temperature drop ہوگی T1 سے T2 ہو گیا اور pressure تو ہم نے پہلے ہی کم کر دیا تھا P2 تھا ہم نے P3 کر دیا تو اس state میں ہم چینجز جو آئی ہیں وہ یہ آئیں کہ P2 V2 T1 سے یہ ہو گیا ہے P3 V3 اور یہاں میں آپ کو پہن لے کر یہ temperature بھی لکھ دیتا ہوں کہ اب کی بار آپ کا temperature change ہو گیا ہے یہ پر آجائے T2 یعنی یہ temperature اب drop ہو گیا ہے کیونکہ process iso thermal نہیں ہے بلکہ adiabatic ہے word done تو ہو گیا اوپر گیا piston لیکن آپ temperature کیا ہو جائیں گے اب expansion آپ کے دو پورے ہو گئے اب اپنے جانا ہے compression کی جانب تو بیٹے ہم نے carnot cycle کے تیسرے step پر آگا جس کا نام iso thermal compression یعنی اب کی بار ہمارے پاس جو state ہے وہ یہ والی ہے کہ ہم P3 V3 T2 پہ کھڑے ہیں اور یاد رہے بیٹے یہ cyclic process ہے تو start پہ دوبارہ اپنی initial state پہ واپس جا جائے گا تو اب جو expand ہو گیا تھا دوبار اب ہم نے compress کرنا ہے انہیں دوبارہ اوپر سے load ڈالنا ہے اور load یہاں پر slow کریں گے یعنی کہ izo thermal process slow کریں گے اک دم سے زیادہ load ڈالیں گے پھر ہم نے single load ڈالا تو اس سے conducting بیس ہے وہ بڑی انرجی ہیٹ انرجی وہ نیجن سے migrate ہو کر کو ڈال میں آ جائے گی اور یہاں سے Q2 انرجی ریلیس کرے گا یاد رہے یہ انرجی اس کو لازمی ریلیس کرنی ہے کیونکہ law of nature ہے کہ کوئی بھی انجن بغیر سنگ کے ورک نہیں کر سکتا اس کو اندر تیبی ریلیس رکھ لیے کچھ نہ انرجی ریلیس کرنی پڑے گی تو یہ بھالی انرجی کار نوٹ بلکل زیرو نہیں کر سکتا یہاں پر کچھ نہ کچھ آپ پاس انرجی ریلیس ہو گی تو یعنی یہ سنگ بھی کہلاتا ہے جیسے آپ جنریٹر میں لگا ہوتا بھائی میں سلینس ہے تو یہاں سے کچھ نہ کو انرجی ریلیس ہوتی ہے تو اب جو بڑا ہوا ٹیمپریجر تھا وہ نیچے مائیگریٹ کر گئے انرجی اور ٹیمپریجر دوبارہ وہی رہا جو پہلے تھا ٹی ٹو اس کا نام آئیسو ترمل اور یوں نئی نئی سٹیٹ پر آگئے کیونکہ وولیوم اب تھوڑا سا کمپریس ہو گیا تو وی 3 سے ایک نئی پوزیشن پر آگیا لیکن وہ کم ہو گیا وی 4 اور پریشر اپنے اوپر ایک ڈالا تھا پریشر بھی سٹیٹ چینج ہوگئی پی 4 ہو گیا وولیوم وی 4 ہو مینز کونسٹنٹ کیونکہ اس نے نیچے سے انرجی ریلیس کر دی ہے تو یہ 3 سٹیپ آپ کے پورے ہوگئے چلتے ہیں آگے بیٹا یہ سٹیپ اس کا نام ہے ایڈیویٹک کمپریشن یعنی اب کی بار آپ نے کمپریس کر کر اس پیسٹن کو دوبارہ اس کی انیشل کنڈیشن پر واپس لانا پیسٹن بڑھائیں گے کیونکہ ایڈیویٹک پروسیس ہے تو ایک دم تیزی سے کرنا ہوگا تو ہم نے 3 ڈال دی ہے اور suddenly یہ پیسٹن آپ کا اور نیچے آجائے گا مولیکیول کریب آکے کھولائیٹ کریں گے ان کا تیمپریچر بڑھے گا لیکن اب وہ تیمپریچر نیچے سے انیر جی نہیں نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس کو اپنی انیشیل پر واپس آجائے گا وہ ہے P1 V1 T1 اور یہاں اس کا سائیکل ہو جائے گا کمپلیٹ تو میں آپ لوگ کو یہ گائیڈ لائن دھوں گا کہ آپ کے پاس چوائیس ہے کہ آپ یہ انڈیویجول ڈائیگرام بنی ہوئی ہیں یہ ساری ایک ساتھ بنا لیں ایک پیج پر یا پھر الگ الگ بنا سکتے ہیں جب کوئی اس ساتھ آپ کے اگزام میں آئے یہ سب میں آپ سمجھانے کیلئے بنائی ہوئی ہیں آپ اپنی کوئی بھی ایک ڈائیگرام جو کہ اس پرس روی بنا سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام پورے کارنوٹ سائیکل کو شو کر رہی ہے تو اس کو آپ چاہیں تو بنا لیں یعنی کہ آپ ساری ڈائیگرام چھوڑ سکتے ہیں اور یہ ایک پیج پر اور یہ اس کا گراف ہے یہ آئیسو ثرمل ہے لیکن یہ ایڈیویٹک تیزی سے ہوا پھر آئیسو دیکھیں گے یہ کچھ ڈائیگرام اور ہیں آپ کو دیکھنے آسانی کے لیے اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اگزام میں سار پڑ اپ کرنا ہے تو جو پیج پر ڈائیگرام بنائی ہے تو بڑے بعد میں ہمیں اس ٹوپک کی نمیریکل بھی کرنے ہوں گے تو ہمیں ایشنسی کا آؤٹ پوٹ اپون انپوٹ آؤٹ پوٹ آپ کو پتا ہے وہ انجن جو ورک کرتا ہے اس کا آؤٹ پوٹ ہوتا ہے اور انپوٹ ہیٹ سپلائی کرتے ہیں تو ورڈ ڈائیگرام ہیٹ سپلائی کری اور ہیٹ ریجیک کری ان کا ڈیفرنس ورک کی برابر ہے تو نمیریکل جب بار بار لگیں گے تو اس میں فارملا ورڈ ڈن کا آپ کو یاد رکھ نہ ہے اور ایسے ہی یہ ایفیشنسی کے لیے ہم نے ویلیو پوٹ کری ورڈ کی انپوٹ ہیٹ سپلائی ایل سی بریک ہوا اور یہ فارملا ایفیشنسی کا آپ کے سامنے بن گیا اور اسی کی ریشو ٹیمپریچر کی برابر ہے تو نمیریکل میں یہ فارملا بھی لگ سکتا ہے ٹیمپریچر بھی لگ سکتا ہے تو یہ ایفیشنسی بھی آپ کو وہاں پر اگزام میں لکھنی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار دہرائیں گے میرے بیٹے یہ آپ کے سامنے کار نوٹ انجن کو میں نے ڈسکرائب کرا بہت ہی شورٹ ٹائم میں کہ آپ کے سامنے ریوی ہو جائے اور آپ جب ایم سیکیوز اس حوالے سے کرنے بیٹھے تک پسائن کیلئے رو کی کی ون کی ایت 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 ریجیکٹ ہے وردن کی ون منس آئی ہوگی اور آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگی اللہ حافظ